مظفر آباد میں مرکزی ایوان صحافت کے نو منتخب عدداران کی تقریب حل پرداری سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں عوامی سہولت کے لیے آٹے کی قیمت میں حکومت چھپن کروڑ پیس سے زائد کی سبٹی دے گی چار سو رپیا فی من کے حساب سے یعنی دو سو رپیا بیس کلو والر تھیلہ جو ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے ملکی سیاست اور عالمی منظرنامے میں مصبت کردار کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کردار کو بھی سراہا ہمارے نظریات اپنی جگہ لیکن ہم کشمیر کی ازادی کے سلسلے میں یہی وہ ہمارا ڈیسیپلن ہے یہی وہ ہماری تنظیم ہے جس نے اوائیسی کو بھی مجبور کیا انہوں نے کہا کہ بھارت کو پانچ اگست والی پوزیشن پر واپس جانا چاہیے وہی بھارت جب روس سے تیر اور دیگر تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پابند نہیں تو پاکستان اگر صفحاتی لحاظ سے وہاں کوئی بیٹھتا ہے جا کے تو شور پڑ جاتا ہے اس پر پابندیاں ہمارے پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اس پر بھی گول کرنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے وزیراعظم عبدالقیوم نیازی نے عالمی طاقتوں سے بھارت کے دوہر میار اور مضموع وضائم کے صد باب کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ کیا وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم خان نیازی نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے متحد و یقجہ ہونے کا بھی پیغام پہنچایا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد